پہلے تو آپ سب کا اتنا پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آج جو یہ اتنے سندر محفل سجی ہوئی ہے یہ سب ہمارے ستگرو کی بدولت ہے ان کی کرپہ ان کا پیار ان کی رحمتیں ہیں سب پر برس رہی ہیں سچ میں چمٹا جتھے وجہا مہرہ مہرہ ہو گئی ہیں جتھے جتھے وجہا جاں ان کے نام کا ڈنکا بجا وہیں ان کی کرپہ برس گئی سب ہرے بھرے ہو گئے سب کے اندر خوشی آ گئی ہے سب کو جیون جینے کی آلٹ آ گئی ہے ہر ایک جہاں بھی بیٹھا ہے سچے سمرن میں لگا ہوا ہے یہی سب دیکھ کے خوشی ہوتی ہے ابھی نیو یئر سے ہی ہر شہر جانا ہو رہا ہے ابھی بھی تین دن راجستان میں تھے ہم لوگ سب جگہ دیکھ کے یہی سمجھ آ رہا ہے چاہے کوئی دور بیٹھا ہے چاہے کوئی پاس بیٹھا ہے سب اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں سب ان کو یاد کرتے ہیں سب ان کو محسوس کرتے ہیں سب ان کے دکھائے راستے پر چل رہے ہیں یہ ایک اوتار کی مہمہ ہے کسی سادھارن ویکتی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایک سمجھ میں کروڑوں کو سمرن میں لگا دے لیکن آج ستگرو کی مہمہ دیکھئے کتنے انانت پریمی ہر وقت سمرن میں لگے ہوئے ہیں سب اپنی آتما کارستیتی بنا رہے ہیں سب بھکتی کا جام پی رہے ہیں اور جام بیٹھے ہیں وہیں مست بیٹھے ہیں یہ سب دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھگوان نے کیسا نصیب بکشا ہے ایسے ستگرو کے ساندھے میں ہم لوگ پلے ان کے درشن ملے ان کی گائیڈنس ملی ان کی سمجھ ملی ان کا سپرش ملا ان کی وانی ملی کیسے انہوں نے سنسار کی بھیڑ سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لیا اور اپنا بنا لیا یہ سب دیکھ کے صرف اور صرف انہی کی یاد آتی ہے کہ آج یہ سب محنت ان کی ہے بیج بوئے ہوئے ان کے ہیں ہم سب تو فل کھا رہے ہیں آج ہم سب آپس میں خوش ہو رہے ہیں آنند من آ رہے ہیں تو یہ ان کی کرپہ سے اگر انہوں نے ایسی جیون نہ بنائی ہوتی اگر انہوں نے ایسا پیار کرنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم لوگ بھی سنسار میں راگ دوش کی دنیا میں ہی پڑے ہوتے ہیں پر آج ان کی کرپہ سے ہم سب پیار کی دنیا میں جی رہے ہیں سب انبھو کرتے ہوں گے جیسے ہم لوگوں کی ایک الگی نگری ہے دیکھتے ہو کبھی کبھی کچھ کمیونٹیز ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں یہ تو بھئی سندھیوں کا محلہ ہے یہ پنجابیوں کا محلہ ہے مشہور ہوتا ہے نا ابھی دیکھو ہم سب کے لیے پریم کے محلے ہر شہر میں ہر گلی میں ہمارے گروہ نے پریم کا محلہ بنا دیا ہے جہاں نظر اٹھاؤ پریمی پریم سب کے اندر کتنا پریم برس رہا ہے اور پریم بھی کیسا ڈیوائن لاؤ بھگوان نے جیسا پریم ہم لوگوں کو دیا ویسا پریم کرنا سکھایا ویسا پریم ہمارے اندر پرگٹ کیا ہوں آج دور دور تک اندر کسی کا نام روپ نہیں ہے لیکن پریم بہت زبردست ہے یہ وہ ڈیوائن لاؤ ہے یہ وہ سپریچول لاؤ ہے یہ وہ نام روپ سے پرے آتمک پیار جو ہم سب ایک دوسرے کو بانٹ پا رہے ہیں جو ہم سب کے ہردے میں امڑتا رہتا ہے کسی سے کچھ چاہیے نہیں کسی سے کوئی سوارت نہیں ہے لیکن پیار بہت ہے کسی سے کوئی وشہ پریتی نہیں ہے لیکن پیار بہت زبردست ہے کسی سے کسی سوارت کی واسنہ کی پورتی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی پیار لٹانے کو من کرتا ہے صرف دینے کو یاد رکھنا یہ جو ڈیوائن لاؤ ہے آتمک پریم اس کی ایک بھڑائی ہے یہ دے کے خوش ہوتا ہے لینا اس کا سو بھاو نہیں ہوتا ہے اس کا سو بھاو کیول دینا ہوتا ہے دے کے اچھا لگتا ہے پیار کر کے اچھا لگتا ہے سب کو آگے بڑھا کے اچھا لگتا ہے سب کو پرگٹ کر کے اچھا لگتا ہے یہ اس پیار کی بھڑائی ہے جو گروہ نے اندر پرگٹ کیا ہے نا کوئی ایسا نہیں ہوتا سوچ کے بات کریں ایسا نہیں ہوتا کوئی دکھاوا کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا مان جائے گا اس لیے کچھ کرنا ہے پر اندر سے امڑ امڑ کے آتا ہے چاہت نہیں بچتی اس میں جتنا جتنا آپ اس نشکام پیار کو سمجھتے جائیں گے آپ لوگ بھی محسوس کریں گے مانگ ختم ہو جاتی ہے it's like one way traffic one way traffic چلتی ہے تو صرف آ سکتے جا نہیں سکتے ایسے یہ جو نشکام پیار اندر امڑتا ہے یہ اتنا زور مارتا ہے کہ بانٹو دو لٹاؤ سب کو خوش کرو سب کے لئے کچھ کرو حالانکہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے پھر بھی اندر سے من کرتا ہے کریں حالانکہ کوئی لوکاریت نہیں ہے دنیا میں تو ڈر ہوتا ہے کوئی برا مان جائے گا ناراض ہو جائے گا یا وہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اندر سے ہی لگتا ہے بانٹنا ہے دینا ہے جو سامنے آ جاتا ہے اپنا آپ لگنے لگتا ہے اور دیکھ کے اپنا آپ پھر یہ ہو جاتا دلدار ہے شروع شروع میں آئے یہ بھجن سنا تھا بیگمپور کے رہنے والے کرتے ہم سب پیار ہیں اس میں لائن آتی تھی دیکھ کے اپنا آپ پھر یہ ہو جاتا دلدار ہے تب تو سمجھ نہیں آتی تھی زیادہ اور جب بھگوان کا سنگ ملا ان کے ساتھ نکلے دیکھا تو سمجھ آیا ہے کہ جیسے ان کے اندر سے امڑ کے آتا ہے اور جیسے اگلے کو اپنا آپ ہی دیکھ رہے ہوں اتنا زبردست پیار کرنا کسی کو کوئی آرٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آرٹ تو لوگ سیکھ لیتے ہیں لیکن یہ اندر کا بھاو ہے جو امڑتا ہے اپنے آپ امڑتا ہے اور لٹانے کو دل کرتا ہے ہم لوگوں کے سو بھاو اس سمجھ میں کنجوسیوں والے تھے نو ڈاؤٹ اس سمجھ میں لگتا تھا ایسے کیسے کسی کو پیار کر سکتے ہیں اتنا کیسے کر سکتے ہیں بھگوان ان کو جانتے ہوں گے کوئی ہو سکتا ہے ریلیشن پڑتا ہو ہو سکتا ہے کوئی جان پہچان پڑتی ہو پھر یاد آتا تھا اچھا بھلا ہم لوگوں سے کون سا نشکرش نکلا اسی تیرے کون سیجے رحمتہ نہ ہوں دیا جو رحم کی نہ ہوتی بھگوان یہ تجھ میں عادت گھر گھر میں کون کرتا مالک تیری عبادت پہلے اس بھجن میں رحم ورڈ لگتا تھا ترس کھانے والا بے شاید بھگوان کی نہ ترس کھانے کی عادت ہے انبھاؤں میں آیا رحمت کی عادت ہے ہم کس پہ آشیک ہیں ہم پہ ترس کھایا گیا ہم اس لئے آشیک ہیں بھگوان پر نہیں ترس نہیں ان کی رحمت کی عادت پر آشیک ہے جو رحمت برسائی اکارن برسائی بین کارن رگونات کرپالا اس پہ ہمارا من ریج گیا کہ ہم کو کوئی ہمارے خاتر پیار کرنے والا ملا ملے تو بہت لوگ پیار کرنے والے پر ہمارے خاتر نہیں اپنے اپنے سوارت کے خاتر جس کو ہم سے کچھ چاہیے ہوتا تھا بڑھ کے پیار کرنے آ جاتا تھا پتہ چلا یہ سب تو اپنے اپنے سوارت کو پیار کر رہے ہیں مجھے نہیں لیکن ستگر کو دیکھا تو لگا یہ ہم کو ہمارے لیے پیار کر رہے ہیں ان کو ہم سے پیار ہے ہمارا کوئی سوارت تو پورا ہم کر نہیں رہے ان کا ہم کچھ کر تو نہیں رہے ان کے لیے پھر بھی اتنا بڑھ بڑھ کے پیار کرتے ہیں پھر بھی اتنا مان دیتے ہیں پھر بھی اتنا خوش کرتے ہیں پہلی دن جب ہم ملے تھے بھگوان سے تب کم لوگ تھے بہت ستسنگی ٹوٹل پندرہ سولہ وہ بھی جبردستی اڑوس پڑوس کے بلائے ہوئے جس کے گھر میں ملے ایسے سوفہ رکھا تھا سٹیج وغیرہ نہیں بنتی تھی پر بھگوان کو دیکھا اپنے سوفے کے ساتھ کرسی لگوائی ہم تو مندر میں بھی نیچے بیٹھ کے بھجنگا لیتے ہیں نہیں نہیں میرے پاس بیٹھو اتنے چھوٹی یہ جیٹ نائنٹ کا بچہ اتنا مان دینا کھانے کے لیے انتظار کرنا تو سمجھ آتا تھا کہ یہ تو اکارن پریم کرتے ہیں ساری دنیا کارن ڈھونڈتی ہے یہ اکارن پریم کرتے ہیں ساری دنیا سوارتھ پورتی کرتی ہے یہ تو ہماری خاتیر ہمیں پیار کرتے ہیں پھر وچن سنیں نشکام وچن گرو کے جس میں کیول بات ہمارے ادھار کی ہمارے وکارنیوریت ہو جائیں ہمارا کلیان ہو جائے کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا تم میرے بھگت بن جاؤ تم میری سیوا کرو ہمیشہ بولنا نائیں تھاکور نائیں داس ارے جو تُو ہے سو میں ہوں جو میں ہوں سو تُو ہے یہ سمجھ آیا کہ یہ پیار اصلی پیار ہے جب ہمارا پیار کسی کو اپلیفٹ کرے جب ہمارا پیار کسی کے جیون میں پھول کھلائے جب ہمارا پیار کسی کو اداس مایوس نہ ہونے دے جب ہمارا پیار کسی کو ہارنے نہ دے جب ہمارا پیار کسی کو ایک الگ دیوے دنیا میں لے جائے یہ ہوا ڈیوائن لاؤ یہ گروہ کے پیار میں انبھا ہوئی باتیں تب پتہ چلا اوطاری پرشوں کی مہما کیا ہوتی ہے کیسے وہ انل پکشی کی طرح بڑا اگزامپل آدھیاتم میں مشہور ہے انل پکشی کا کہ انل پکشی آکاش میں انڈے دیتا ہے اور وہ انڈے دھرتی پر گریں اس سے پہلے نظروں سے ان انڈوں کو وہ تار دیتا ہے بچے دھرتی کو سپرش نہیں کرتے انڈے نیچے گرنے سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں بچے اس میں سے نکل کے اڑ جاتے ہیں چھل کے نیچے آکے گرتے ہیں انل پکشی کی وشیشتہ اب دیکھا نہیں کسی نے ہم لوگوں نے تو انل پکشی کو سنائیں لیکن ستگرو کو دیکھا اس انل پکشی سے بھی زیادہ دیکھا کہ کہیں بھی آوشکتہ پڑتی ہے گرنے نہ دیا کرونا ندھی نے گرنے سے پہلے تھام لیا بلکہ نوبت ہی نہیں آتی گرنے کی کیونکہ ان کا پیار ہم سب کو تھام کے رکھتا ہے ان کا پیار ہمیں لڑکھڑانے نہیں دیتا گرنے نہیں دیتا پر ان کا پیار ہر پرستیتی میں ہمیں سنبھالے رکھتا ہے کبھی لگتا بھی یہ کوئی پرستیتی آگئی کوئی بات آگئی پھر اندر کا وشواس بول اٹھتا ہے وہ ہے نا پس کافی ہے میرے بھگوان بیٹھے ہیں نا اپنے آپ دیکھ لیں گے وہ اپنے آپ سنبھالیں گے سنبھال کے تو بیٹھے ہیں منہ کیوں گھبرائے مورکہ تیرا آپ رکھ والا تیرا تو رکھ والا رکشک بیٹھا ہوا ہے تو کیوں گھبرائے تو کیوں دل چھوٹا کر رہا ہے سمجھ آتا ہے کیسے بھگوان پیار کے روپ میں اپنے اس پیار کے روپ میں میرے انگسنگ ہیں میرے روم روم میں ہیں میرے چاروں اور ایک اورہ بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں اتنا نششنت اتنا پرسنتہ والا جیون جی پا رہا ہوں آج یہ ان کی پیار کی مہمہ ہم سب کو سمجھ میں آ رہی ہے ایک وہ کرشن جس کے درشن کرنے سب کو بھرندہ ون جانا پڑتا ہے ایک ہمارے کرشن ان کو ہم برندہ ون میں بلا لیتے ہیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم ایک برندہ ون رچ لیتے ہیں آج تم سب نے رچ لیا ہے بھئی سندیش ملا ہم کو آپ کو برندہ ون میں آنا ہے ہم کو لگا دیکھو ہمارے بھگوان اتنے سرل سہج ہیں بھکت برندہ ون بناتے ہیں بھگوان وہاں جاتے ہیں دنیا میں بھگوان کا برندہ ون بھکت وان جاتے ہیں ایسا سرل اوتار دیکھا کہیں ایسا سرل بھگوان دیکھا کوئی سب جگہ بھگوان کا دھام بھکتوں کو جانا پڑتا ہے اور بھگوان بولتے ہیں تم دھام بنا لو اس کو تیرت دھام میں بنا لوں گا ابھی تم دیکھو جتنے آ رہے ہیں وہیں دروازے سے سب کو درشن ہو رہا ہے بھگوان کے سوروپ کا کوئی دہلی چوم رہا ہے کوئی ہاتھ جڑتا ہوا آ رہا ہے بن گیا مندر اور پردہ بھی نہیں میرے بھگوان کے آگے وہاں تو کھڑے رہا وہ پردے بند ہو رہے ہیں کھل رہے ہیں تب بانکے بیہاری کے درشن ہوتے ہیں اور ہمارے بانکے بیہاری کیسے ہیں کھلا دربار کھلے درشن بیٹھو موج لو آنند لوٹو اور ابھی تم جس پریم میں ڈوبے ہوئے ہو میرے خیال تو ورندہ بن جا کے بھی محسوس نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہاں تو کورا درشن بھگوان محسوس کس نے کیے وہاں جا کے بھگوان کا پیار کس نے محسوس کیا آج ہم لوگوں نے اپنے جیون میں ستگرو کو محسوس کیا ان کے پیار کو محسوس کیا اسی لیے تو سب کچھ وارنے کا دل کیا کل شام کو بھی بات چل رہی تھی بھجن گاتے ہیں میں واری میں واری میرے ستگرو تو میں مانا کوئی نام روپ نہیں ایسا کوئی پیارا جیون میں مل جائے جس پر اپنی میں نے اچھاور کرنے کا من کرے باقیوں پر تو اور کچھ نے اچھاور کرنے کا من کیا پتی پر بھجوانی نے اچھاور کر دیں پتنی پر بھئی دھن یا اچھاور کر دیں بچوں پر بھئی پدارتھن یا اچھاور کر دیں یہی سب نا باہر کا پر ایسا کوئی ملا جس کے ملنے کے بعد اپنی مین بچانے کا من نہ کرے مین یا اچھاور کرنے کا من کرے وہ ملاقات ہوئی ستگرو سے ان کے ملنے کے بعد بھول گئی باتیں ساری بچپن سے پڑھائی کا شونک فرسٹ آنا ہر جگہ ہے بڑے بڑے ایمز ہم یہ بنیں گے وہ بنیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایسے بھگوان ملے جیون میں اپنی میں ہی وارنے کو من کر گیا ان کے اوپر یاد ہی نہیں اپنا رتبہ بنانا ہے سوارتھ پورے کرنے ہیں سکھ لینے ہیں ایسے بھگوان ملے جیون میں جن پہ لگا میں واری میں واری میری میں ہی واری گئی آپ کے اوپر کچھ نہیں چاہیے نیارے ہو بیٹھے سنسار سے کہا تھوڑی گیا شرط تھوڑی رکھی گئی دنیا میں گروہ جب نامدان دیتے ہیں شرط رکھتے ہیں تو منڈان نہیں کھاؤگے ماس نہیں کھاؤگے شراب نہیں پیوگے ایسی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جوڑے جوڑے کو نامدان دیتے ہیں کہ کواروں کے من کا بھروسہ نہیں نامدان بھی لے لیں پھر ان کا من خراب ہو بھئی ہم جوڑے کو نامدان دیں گے پھر ایک دوسرے کو روکیں گے بھی نہیں ڈریں گے پاپ سے خود گروہ بنایا ہوگا بڑے ساری شرطوں کے ساتھ نامدان دیا جاتا ہے کمال یہ ہوئی یہاں نامدان تو دیا ہی نہیں پہلے ہی دن کام ختم ہم لوگ نامدان نہیں دیتے چلو نامدان نہیں تو کوئی شرط بھی نہیں بڑے خوش ہوئے ستھنگ میں آکے کوئی شرط نہیں کوئی نامدان نہیں صبح اٹھ کے جاپ نہیں کرنا پڑے گا کپڑے نہیں بدلنے پڑے گے کچھ چھوڑنا نہیں پڑے گا یہ تو گروہ جی بڑے اچھے مل گئے میں سنیا تیرے سکول وچ لگ دی فیس کوئی نامدان مزا آیا سنکے ایسا سکول فری میں پڑھاتا ہے میں سنیا تیرے سکول وچ لگ دی فیس کوئی نامدان پر اندر وڑ کے ویکھیا اندر آ کے پتا چلا پڑن والے آندے دھڑتے شیش کوئی نامدان بھائی یہ بار سے فیس نہیں لے رہے پورا سری کاٹے جا رہے ہیں یہ تو وہ پتہ لگا کہ بار سے جپنے کو کچھ نہیں دیا الٹا کہہ دیا جاؤ مجھے بھول کے دکھانا بڑا چیلنج تھا بڑے دھڑلے سے بھگوان بولتے تھے جاؤ ایک سوروپی دے دیجئے ہم آپ کو یاد کریں گے بیٹا جاؤ مجھے بھول کے دکھانا اور سچ میں ہوا تھا پہلی بار ہم ملے ان سے دلی میں ہی تھے قریب بیس پچیس دن بھگوان رہے تھے آنا جانا ستسنگ پیار اچھے لگے کچھ اور ایسے نہیں لگا تھا کہ ہم اٹیچ ہو گئے ہیں جس دن ان کو جانا تھا ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ جانے والے ہیں ہم تو شام کو پہنچے ستسنگ کے حساب سے پتا چلا گاڑی کھڑی ہے اٹیچیاں رکھی جا رہی ہیں جا رہے ہیں بھگوان ٹھیک ہے ہم بھی روز آ جا رہے تھے سکول بھی ڈسٹر بھو رہا تھا ٹھیک ہے جا رہے ہیں تو بھگوان نکلے گاڑی میں بیٹھے بڑی اچھی بائے کی ایر ویر چھوئے اچھے سے ملے انہوں نے بھی کچھ نہیں کچھ ٹھیک لکھنا کچھ کرنا ٹھیک ہے بائے ہو گئی وہ اپنے چلے گئے اپنا بس پکڑی گھر آنا ہم کو بھی بس میں بیٹھ کے لگا کچھ گیا کچھ کھو گیا عجیب لگے کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیا مطلب اس بات کا گھر تک پہنچنا مشکل اور گھر پہنچتے ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا رونا ہی نہ رکے بھگوان چلے گئے اور سب کو عجیب لگا تھا گھر میں بھی چلے گئے تو گروہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے چلے گئے تو ہو کیا گیا اس میں رونے والی کون بات نہیں پتا تھا نا دل کے تار بند جاتے ہیں جب اپنے کو کچھ نہیں دیا لیکن شانسوں کی مالا کو ایک منٹ کو کھالی بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد پھر رحمتیں برسنی شروع ہوئیں یہاں سے گئے تھے علی گڑ وہاں سے چٹھیاں آنی شروع ہو گئیں ہم تیر کو روز یاد کرتے ہیں پہلا کوئی ملا جو ہم کو یاد کرتا ہے بچوں کو کون کہتے ہیں تیر کو یاد کرتے ہیں چٹھی بھگ اور پریمیوں کے لیٹرز آ گئے بھگوان ہم روز ستسنگ میں تیرے بھجن کی کیسر چلواتے ہیں ان کو بھجن اتنے پسند آئے ہیں سب کو بلا بلا کے سناتے ہیں ہم کو ایک لڑکا ملا چھوٹا بچہ ملا رولک بجاتا تھا بھجن سناتا تھا آؤ ہم تمہیں سنائیں پھر پہنچے بھگوان لکھ نہ ہو تو سندیشیں آنے شروع ہو گئے تو آ یہاں پہ آ ہم تیر کو یاد کر رہے ہیں تو چھوڑا بھی کچھ نہیں جاپ کوئی نہیں دیا لیکن آج پہ جاپ بھی چالو ہے اب چھٹھی آ گئی تو جواب بھی لکھنا پڑے گا وہ سلسلہ تو پہلے بھی تھوڑا شروع کیا تھا پر ان کی آئے تیسرے دن چھٹھی آئے تو پھر جواب لکھو اب دل دماغ میں گھومنے لگے ایسے لگا باہر سے کوئی جاپ نہیں ہے لیکن آج بھی اندر جاں کے تو کوئی سواس ان کی یاد کے بنا بھی تو نہیں ہے میںواری اپنی میں کو اس تھان ختم ہو گیا ان کا اس تھان بن گیا باہر سے بولا چھڑاتے ہم کچھ نہیں پر فیلوسوفی کیا تھی یہ فیلوسوفی which i worship is a great destroyer it drops and drops till you are left alone ایسا پیار تھا ایسی بندگی تھی ایسے زدانت تھے اس گیان کے جنہوں نے سنسار میں اسنساری کر دیا ان کا چھڑایا ہم نے کچھ نہیں سچ میں آپ نے کچھ نہیں چھڑایا لیکن ہم کچھ پکڑ بھی نہ سکے پکڑنے لائک ہی نہ رہے کچھ آپ سے کھالی ہوں میں تو کسی اور طرف دیکھیں آپ سے کھالی ہوں میں تو کچھ اور سمجھ میں آئے تو باہر سے نہیں لگا کچھ کیا لیکن وہی دنیا بن گئے وہی سنسار بن گئے وہی سب کچھ بن گئے ان کا پیاری عبادت بن گیا ان کی پسند ہم لوگوں کا گیان بن گیا ان کی یاد میں رہنا بندگی لگتی تھی لوگوں کو وہم آتا ہے ہم نے رام نام تو لیا نہیں ہم نے کرشن نام تو لیا نہیں یہ گانہ تو بعد میں بنا رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں رب مجھے معاف کرے یہ تو بہت بعد میں آیا گانہ لیکن ہم لوگ اس بات کو بھگوان کے ملتے ہی انبھاؤ کر گئے تھے کبھی وہم نہیں آیا ہم نے کسی بھگوان کا نام نہیں لیا مالہ نہیں جپی لوگ تو جپتے ہیں لوگ تو مندر جاتے ہیں پاٹ کرتے ہیں ان کا پیار ان کی آدھی بندگی لگتا تھا اور جو ان کو نہیں پسند تھا وہ لگتا تھا اگیان اور جو ان کو پسند تھا وہ لگتا تھا گیان اتنا سدھان تھا ہمارے گیان کا یہ آتما پرماتما بہت بعد میں سمجھ آیا یہ تو شروع میں گیان یہی سمجھ آیا وہ کہتے تھے یہ کام مجھے پسند نہیں ہے ہم لوگ سوچتے تھے یہ اگیان ہوتا ہوگا پھر وہ بولتے تھے یہ ہمارا اگیان ہے کیونکہ وہ اگیان کی بات تو کریں گے نہیں اگیان کی بات ہی کریں گے ستسنگ میں بیٹھنا یہ بھی ایسے ہی سیکھا بھگوان بولتے تھے جو ستسنگ میں نہیں بیٹھتا جس کو ستسنگ سے پیار نہیں میرا اس سے پیار نہیں ستسنگ کو پیار کرو بیٹھ گئے ستسنگ میں اس لئے ستسنگ اچھا لگیا کی بھگوان کو اچھا لگتا ہے کوئی ستسنگ میں بیٹھے پھر ان کو لگتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ایک گھنٹا تمہیں ایک شبد بھی نہیں بولتے ایک پوائنٹ بھی نہیں بتاتے پھر سمجھ آیا ہم کو سننا دیان سے پھر بتانا بھی ہے پھر بھگوان بولتے تھے بتا کے چلے گئے خالی جیون میں ہے سہی میں جیسے گوپیاں بولتی ہے میرا سجنا سمرنا شام تیرے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں باہر سے بھی کاجل لگائی بندی لگائی یہ سجنا نہیں بھگت کا اپنے چرطر کو جو سمرنا ہوتا ہے اپنے بھگوان کے لیے اپنا ادھار ادھار تو سمجھ آتا نہیں ان کو ملنے کے بعد مکتی کس کو چاہیے تھی شروع میں تو ایک احسان نہیں تھا ان کو اچھے لگ جائیں ان کو ایسا آپ کو ایسا پسند ہم اس لئے ایسے ہم کو نہیں پتہ ہم اچھے ہو رہے ہیں ہم کو نہیں پتہ ہمارا ادھار ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتہ ہم مکتی کی طرف جا رہے ہیں اتنا پتہ ہوں ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں آپ میری طرف آ رہے ہو آپ مجھے آکرشت کر رہے ہو میرا آچرن میرا جیون آپ کو آکرشن کر رہا ہے یہ چاہیے جب وہ بولتے تھے تیر کو یاد کی اپڑے کولر اپ ہو جاتے تھے جب وہ بولتے تھے کسی شہر میں تم ساتھ چلو مجھا آتا تھا ہم چنے گئے کبھی وہ بولتے تھے اچھا تو اپنا انباؤ سنا بیٹھ کے انباؤ سنا کسی کو کبھی ستسنگ میں بولتے تھے اچھا سٹیج پہ آؤ انباؤ بتاؤ اچھا لگتا تھا کہ ہماری بات ان کو اچھی لگ رہی تو بولنا بھی چکر میں سیکھ گئے کہ میرا بات کرنا ان کو اچھا لگتا آتا تو کیا ہی ہوگا اس ٹھین ٹوٹا پھوٹا کچھ بولنا آتا ہوگا دوسری بار شاید ہم گئے تھے سیون جون پہ اور ستسنگ پورا ہوا اب پرانے پرانے بڑے لوگ تو دو دو لائن بولی رہے تھے سب اور بھگوان نے پہلے تو بٹھا لیا سٹیج پہ رش زیادہ ہو گئی ادھر بٹھا لیا اپنے پاس بولے اوپر آجا میرے پاس ستسنگ کے بات سب بول رہے تھے اچانک بولتی اس کو مائک دو نا یہ بولے کچھ ایک بار تو مو دیکھا ان کا ہم کیا بولیں گے ایسے نہیں نہیں تم بات کرو بہت اچھا لگے گا سب سنیں گے سب تو جو سنیں گے انہوں نے بولا ہم بہت اچھا لگے گا لوگوں کو اچھا لگے گا انہوں نے کہا بہت اچھا لگے گا دماغ میں آگیا بولیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اپنا مائک لیا بولنا شروع کر دیا پتہ نہیں کیا بولا ہوگا الٹا سیدھا لیکن بولا پھر لگتا تھا ان کو ہمارا بولنا پسند آتا ہے چلو بولو ان کو ہمارا بات کرنا پسند آتا ہے چلو بات کرو ان کو بجن اچھے لگتے نئے بجن بنا کے لے جاؤ ان کو یہ بات اب کسی کو ڈانٹ رہے ہوں کبھی کمرے میں گسا کرتے تھے فلانے نے ایسا کیا اچھا یہ نہیں کرنا ہوتا ان کو پسند نہیں آتا یہ کام ہم بھی نہ کریں بھگوان کو پسند نہیں کتنا سہج سمرن آج جب ہم کہتے نا وقت کا گرو یہ سمجھ آتا ہے وقت کے گرو کی importance کیونکہ مہنت ہی نہ لگی نانک جی نے لکھا بن گرو وقت مکتی نہیں پاوے بن گرو وقت ست لوک نہ جاوے پر سچ تو یہ بن گرو وقت بدھی آتی نہیں بن گرو وقت پیار جاگتا ہی نہیں بن گرو وقت بھگتی کہاں آتی ہے کسی کو بھگتی کے نام پہ فارمیلٹی چلتی ہے سب کی وقت کے گرو کے ملنے کے بعد تو جیون میں سچا پیار جاگتا ہے وہ بھگتی بن جاتا ہے بھئی دودھ کو تم چولے پہ رکھے رکھو چلاتے رہو گاڑا ہو جائے گا کھویا ربڑی کچھ بھی بن جائے بس یہی جو عشق لگتا ہے اپنے بھگوان سے یہ گاڑا ہوتا رہتا ہے بھکتی بن جاتا اپنے ہم نے اور کون سی بھکتی کرنی تھی سمرن بن جاتا اپنے آپ آدن بھو تو اتنا سائی ہے بس یہ عشق کی آگ جلی رہی اندر یہ بھاو کو پکاتی کا روپ لے لیا بندگی کا روپ لے لیا ہمیں تو آج بھی اتنا سا پتا ہے وہ پیارے لگتے جیسے پہلے دن پیارے لگے تھے آج بھی پیارے لگتے جیسا تم پیارا لگیں ایسا نہیں کوئی اور پربو اکھیاں ہٹائیں ہٹن نہیں دوڑن تیری اور پربو اب آنکھ وہاں سے اٹھا کے دل بھی کرے اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں دیکھو تم کو یاد وہ آتے اکھیاں ہٹائیں ہٹن نہیں دوڑن تیری اور پربو کیونکہ لگتا ہے مجھے کون پوچھتا تیرے ملن سے پہلے میری زندگی میں کیا تھا تیرے ملن سے پہلے میں تھا اس طرح جہاں میں جیسے کھالی سیپ ہوتی میری بڑھ گئی ہے قیمت تُنے بھر دیئے ہیں موتی دربدر بھٹک رہا تھا تیرے ملن سے پہلے بات تو آج یہی سمجھ آتی اور اندر بھی دیکھو کوئی گنڈ نہیں ہے صرف ایک ان کا پیار ہے جس پہ ساری دنیا عاشق ہے ایک ان کے پیار کی جوتی تو جل رہی ہے اندر گیان دھیان تو ہم کو آتا نہیں ان کی باتیں کر سکتے ہیں سب کو وہ اچھی لگتی ہیں تو سب کس پہ آشک ہیں میرے بھگوان پہ ہی تو آشک ہیں سب انہی کے لیے تو آتے سب انہی کا پریشاد پانے تو آتے ہیں سب ان کی رحمتوں میں بھیگنے تو آتے ہیں کتنی آسان ہو گئی جیون کی رہا آدھیاتم کا مارگ بھی آسان ہو گیا ست گروہ کے ملنے سے آسان ہو گیا بجن میں لائن تھی پریت کا مارگ اتی کٹھن بجن گاتے جنم جنم کا ساتھ ہے اس میں لائن تھی پریت کا مارگ اتی کٹھن بس تیرا ایک سہارا بھگوان نے ہم سب سے پوچھا ایسا ہے پریت کا مارگ کٹھن ہے نہیں بھگوان پریت کا مارگ سرل ہے بلا بدلو اس لائن کو پریت کا مارگ اتی سرل ہے تیرا ایک سہارا اتنا آسان ہے تیرے سہارے یہ سفر آسان ہو گیا پریت کا ورنہ کٹھن تھا نہ ملے میرہ جیسی کو سامنے نہیں ملا کٹھن ہو گیا نا پریت کا مارگ وہ کہہ سکتی ہے پریت کا مارگ اتی کٹھن ہے کہہ بھی دیا اس نے جو میں اتنا جان دی پریت کرے دکھ ہوئے نگر ڈھنڈورہ پیٹ دی پریت نہ کرے ہو کوئے کہہ دیا اس نے لیکن ہم لوگوں کو نہیں لگا ایسا لگا یہ تو بہت سرل مار گئے گرو ہاتھ پکڑ کے لے چل رہے سامنے اوتار اپنے آپ رہے روشن کر رہے ہیں ان کی کرپہ سے تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں ان کی رحمت تو ہم سب کو چلائے جا رہی ہے محسوس کیا ہم سے بھی زیادہ پیار وہ ہم کو کرتے ہیں اپنے جیون کی ویلیو قدر کروائی دھیان رکھا پیار کیا دکھ درد ہم کو ہوتا تھا چنتائیں ان کے چہرے پہ اُبھر آتی تھیں کیوں تکلیف ہے کیوں بیمار ہو ٹھیک ہو جاؤ یہ کھالو ایسا کر لو اتنا پیار ہماری زندگی قیمتی ہے یہ بھی احساس انہوں نے کرایا اپنے جیون سے پیار کرنا بھی سکھایا کبھی ہم لوگ کہتے تھے ہم لوگ تو بیکار ہم لوگ تو کسی کام کے نہیں اپنے آپ کو اور کوئی ایسے بولی دیتا ہے گروہ کے آگے بولتے تھے ایسا مت کہنا میرے کیمتی بچے ہو میرے کیمتی دولت ہو تم لوگ میرے گروہ کا پیار ہو تم لوگ ایسی ایسی باتوں سے ہم لوگوں کو پوشیت کیا انہوں نے آج یہ پیار ست گروہ کا جیون آدھار ہے تب ہی جہاں چلے جاؤ ایسا لگتا ہے ان کا پیار دم کے مار رہا ہے انہیں کی وجہ سے آج رون کاندے ویڑے تیرے صدقے انہیں کے صدقے تو یہ رون کے ہیں انہیں کے صدقے یہ بہار ہیں انہیں کے صدقے سب کام ہو رہے ہمیشہ دھیان رکھو میرے صدق گروہ کی کتنی انہیت ہے پتہ نہیں پراربد میں اتنا آنند تھا کہ نہیں تھا سکھ تو ہو نہیں سکتا سنسار میں کوئی ایسی لائف تو جی نہیں سکتا لیکن آج جو ان کی کرپا سے دل میں سکون ہے ہر پل کا آنند ہے ہر پل کی موج ہے ایسا پیار بھرا جیون ہے اور کیا چاہیے فل ر لائف محسوس کرتے بھر پور جیون ہے چاہیے نہیں اب کچھ ترپت رجے ہوئے مست ہر سمیں اندر انند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا کیا ہو رہا ہمارے اندر آنند آنند ہر پل کا آنند اور ست گرو کیسے ملے محنت نہیں لگی نام نہیں لیے منتر نہیں جپے ست گرو تا پایا سہج سیتی من وجیان بادائیاں ہر پل تو بدائیاں بج رہی ہیں من میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے موج پای اچھے سجن موج پای اچھے بھگوان آپ کی کرپہ سے موج ہو رہی ہے جہاں چل جاؤ جہاں بیٹھ جاؤ جہاں ان کی میمہ شروع ہو جائے وہیں موج لگ جاتی تاجوب دیکھو اتنی شکتی ہے ان کی یاد میں میمہ میں کہ دیوائن اٹمسفیر ڈھونڈ نہ نہیں پڑتا جہاں بیٹھ جاؤ ان کی چرچہ شروع کرو ڈیوائن اٹمسفیر بن جاتا ہے جہاں بیٹھ جاؤ چھوٹی سے چھوٹی جگہ بڑی سے بڑی جگہ وہیں ڈیوائن اٹمسفیر کریئٹ ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے چاروں طرف کوئی بلے شاہ نے تو ایک بار احساس کیا کل شام کو بیٹھے تے کہیں چھوٹا گھر تھا گئے تھوڑے لوگ بجن بھاب ہوا ست سنگ ہوا لیکن ایک بات انبھو میں آ رہی تھی بلے شاہ نے ایک بار انبھو کیا گرو کی جھوپڑی میں کہ یہ ازان اٹھ رہی ہے مکہ مدینہ کعبہ کا پورا محول ہے پر آج گرو کی کرپا سے ہم لوگ چھوٹی سے چھوٹی جگہ بیٹھ جائیں بڑی سے بڑی جگہ بیٹھ جائیں جھوپڑی ہو چاہے محل دیر لگتی ہے وہ ڈیوائن ایٹموسفیر بننے میں دو لائن تم بھجن کی گاؤ شروع کرو مئیمہ دھیان کرو ان کا اور پتہ نہیں تم کون کون کابے کے لاش اتر کے آگئے کون کون سے دیوی دیو تا امرت برسانے آگئے دیر ہی نہیں لگتی لگتا ہی نہیں یہ کسی کا گھر ہے پھر لگتا ہے یہ بھگوان کا مندر ہے اتنا ڈیوائن ایٹموسفیر ڈیوائن فیلنگز اپنے آپ کو ہی رسانے لگتا محنت نہیں لگتی ہم کو اس اورے میں آنے میں کتنی دیر جتنی مرضی مایہ سے آؤ کئی سے آؤ ایک منٹ نہیں لگتی ہم اس نشے میں آجاتے ہیں نشہ چڑھنے لگتا ہے مو جانے لگتی ہے اب سمجھ آتا ہے نام کی مہمہ سالوں جب کیے ہوں گے نام لے کے بیٹھے ہوں گے ایسی فیلنگ ہی نہیں آئی پر آج بس دل سے یاد کرتے ہیں ڈیوائن ایٹمسفیر فیل ہونے لگتا ہے وہیں پر یاد ہی نہیں رہتا کسی کا گھر ایسے لگتا ہے اپنے بھوان کے مندر میں بیٹھے ہیں ان کی کرپہ محسوس کر رہے ہیں موج ہو رہی ہے اب چاہے یہاں بھی بیٹھے ہو یاد کرنا پڑے گا ہم بینکٹ میں بیٹھے ہیں یاد کرنا پڑے گا ہم کہاں آکے بیٹھے ہیں ورنہ تو کچھ یادی نہیں آرہا ہے بس بھگوان سامنے ہیں ان کی میمہ سن رہے ہیں مزا آرہا اب یہ ہال تو وہی ہے جہاں شادی ہوتی ہے پارٹی ہوتی ہے ہے نا لوگ آتے ہوں گے ترہ ترہ کی بھاوناوں والے کوئی پینے والے کوئی کھانے والے ہر طرح کے لوگ آتے پبلک پلیس پہ تو لیکن پھر بھی کسی چیز کا پربھاو سمجھ آرہا نہیں نا کوئی پربھاو نہیں سمجھ آرہا سمجھ کیا آرہا بھگوان سمجھ آرہے وہ دیوائن فیلنگز فیل ہو رہی ہیں وہ دیوائن وائیبریشن ہیں اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتاؤ دیان جا رہا یہاں شادی میں آئیں گے شادی میں کیا لگتا ہوگا لگی نہیں رہا تو بھگوان کا مندر ہے اس سمجھ جہاں پیارے کی چرچہ ہو پیارے کی بندگی ہو وائی ستھان تو کعبہ ہو جاتا ہے جہاں سجدہ کرو بھگوان وہیں ڈھونڈ کے سجدہ تھوڑی کرتے تبھی تو نانک جی کو بھولا کعبے دیو لطہ کر کے ستہ ربہ میرے آرے یہ کیا کر رہے آپ آجی ایران ہو گیا بھولا آپ کعبے کی طرف پیار کر کر کے سو رہے تو نانک جی نے کیا کہ بابا کہندے حاجی نو تسی گصہ کانو کر دے جدر خود دادہ گھر نہیں میرے پیار ادھر ول کر دے اتنا ہی ہے نا تیر کو لگ رہا ہے کعبے کی طرف پیار ہیں چل جہاں پیار کر دے میرے جہاں کعبہ نہ ہو جدر خود دادہ گھر نہیں میرے پیار ادھر ول کر دے حاجی چرن گھوم آوے مکہ گھوم دا جا وے حاجی چرن گھوم آرہ اور گھوم مکہ جہاں پیار کر دے اس سائی مکہ آجائے اوہ چارہ پیاروں میں گر گیا بولا یہ کیا ہے تو نانک جی نے بتایا خدا کا گھر ایک دشا میں نہیں جہاں شردہ سے سجدہ کرو خدا کا گھر تو ہوئی ہے جہاں شردہ سے سجدہ کر لو اور شردہ سے سجدہ نہ کرو تو بھلے سامنے مندیر ہو کعبہ ہو گر دوارہ ہو آپ کو کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا پر شردہ ہو اندر بھاو ہو تم جہاں چاہوگے بھگوان کو وہیں پرگٹ کر دو گے آنا پڑے گا بھگوان کو کیونکہ تم مانا تب ہی شاستروں کے جو اگزیمپل ہیں ٹھکر میں تھاکر پرگٹ ہو گئے ٹھکر میں تھاکر کیسے پرگٹ ہوا بھاو سے جہاں یاد کرو بھگوان وہیں وہ ایک جگہ تھوڑی بیٹھے ہیں یہ تم مانتے ہیں ایک جگہ ایک جگہ ان کا مندر بنا دیا بلا بھگوان وہاں پر شیولنگ بھائی ادھر ہے نہیں تم کسی پیاسے کو بھی پانی پلا دو نام دیو جا رہے تھے شیولنگ پہ جل چڑھانے کسی نے کہا چلو راستے میں پیاسا گدھا مل گیا پورا لوٹا پانی کا اس کو پلا دیا ایک پیاسا کتا نظر آ گیا کہتی ہے حج آتریوں کو تھوڑا پانی دیو کتے کو پلاؤں گی سب نے کا خبردار کتے کے لیے پانی لائے کیا عام لوگ پہلے پانی بھی ڈھوکے لے جاتے تھے نہ ساتھ رستے میں نہیں آج کل تو بوٹلز اور سب ملتا ہے تب نہیں تھا ایسا راجہ مہا راجہوں کے بھی بڑے بڑے پتیلے ساتھ چلتے تھے پانی کے ابھی بھی راج محلوں میں دکھ جاتے تھے بڑے بڑے پتیلے جاتے تھے وہ ساتھ پی تل کے نہیں دیا پانی پر وہ اتنی پریشان ہو گئی دھونڈنے لگی در ادھر جنگل میں کونہ مل گیا کونہ تو ہے پر رسی بالٹی نہیں ہے بال لمبے تھے پہلے تو برکا اتارا اس سے کوشش کی نہیں ہو پایا بال لمبے تھے اپنے بال کٹ دیے اس سے رسی بن آئی کپڑے کو بھی گویا پانی میں نیچے کر کے پھر جب گیلا کپڑا اوپر آیا اس کو کتے کے موں میں نیچوڑ دیا اس کو پران آگئے کئی بار کیا ایسے اب کافیلے والوں نے دیکھا اتنی دیر سے آئی نہیں پتہ نہیں کہا گئی کافیلہ چلا گیا جب پہنچی کتے کے پاس سے دیکھا کافیلہ تو چلا گیا بڑا افسوس لگا میں حج نہیں پہنچ پاؤں گی آکاش وانی ہوئی رابیہ تیری حج قبول ہوئی یہیں قبول ہو گئی ہے حج تیری تُنہیں یہیں بھگوان دیکھا کتے کو مدد کیا اتنا اپنا پرشارت کیا تیرا حج قبول ہوا دوسری حج یاتری لوٹ رہے تھے حج یاترا کر کے ان لوگوں نے اس کو آفر کیا تم چاہو تو ہمارے ساتھ واپس شہر چل سکتی گھر پہنچ گئی تو جہاں یاد کرو بھگوان وہیں یہ ہم کہ ایک وشیش ستھان ہے پرماتما کا جہاں شردہ سے آپ پوجیں گے بھگوان وہیں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں جاؤں گا وہاں سجدہ کروں گا پر جہاں آپ سجدہ کروگے نا بھگوان وہاں آؤں گے ہمارے سدھانت غلط ہے بھائی پوجا تو مندر میں جا کے کی جاتی ہے بھائی پرارتھ نہ تو مندر میں کی جاتی ہے نہیں آپ جہاں یاد کروگے جائے اور تجھے پتا نہ چلے بھاونا بلوان ہو ہو سکتا ہے بھگوان تیرے گھر کے آگے سے بھی گزر جائے تجھے پتا نہ چلے بھاونا میں دوش ہو ہو سکتا ہے گرگوین سنگھ جی کا گھوڑا نہ مڑے اور بھاونا ہو تو بھاوان کا گھوڑا بھی بھاوان کو موڑ کے بھگت کو درشن کرانے لے آتا ہے چلو اس بھگت کو درشن دینے کا ہے یہ بھگت آپ کی یاد میں ہے یہ بھگت آپ کے لئے تڑپ رہا ہے اس بھگت کو آپ کی ضرورت ہے تب جب گرگو وین سنگ جی واپس ہونے لگے جس کے لئے گھوڑا مڑا تھا اس بھگت کو اپنا کار دینے لگے بولے کبھی ضرورت ہو تو آ جان دربار میرا وہاں لگتا ہے مہل ادھر ہے ہسنے لگا جور جور سے پوچھنے لگے گرو صاحب ہستا کیوں ہے بولا ابھی میں آیا تھا کیا یاد کروں گا میں کائیکو ایڈریس لوں آپ سے کہ آپ ایڈریس دے جاؤ جرورت پڑے گی میں آؤں گا میں تو ابھی بھی نہیں آیا آپ آئے نو یاد کیا تھا من سے بس پھر دل سے یاد کروں گا پھر دل سے پکاروں گا کنی کنی تجھے آنا پڑے گا پھر تو آجائے گا بھگوان میں کیا حاجت کروں گا آؤں تیرا محل ڈھونڈوں اتنا پنت کروں آنے کے لئے میرے پاس تو گوڑا بھی نہیں پیدل چلوں سادن ڈھونڈوں آؤں پھر تیرے محل کے بار کھڑے رہیں گے سینک اندر نہیں آنے دیں گے پھر نیا آشور ہوگا پھر اندر بھی گوس آؤں پھر تیرے کوئی منتری سنتری وہ نہیں بات کرنے دیں گے میرے کو اس چکر میں پڑھنے کئی نہیں میں اپنا یہیں بیٹھے یاد کروں گا پھر تیرا گھوڑا مڑ جائے گا پھر بھگوان تو آپ پہ آ جائے گا میرے لئے ایک چل تیرت جو ہم تک چل کے آتے ہیں چل تیرت جو ہم کو تارنے کے لئے ہم تک پہن جاتے ہیں اور وہ اس دیشے سے ہی آتے ہیں کہ ہم تاریں گے اچل تیرت پر ہم جاتے ہیں گوہار لگاتے ہیں پتہ نہیں سوکار ہو کے نہ ہو اگلوں نے تار نہ ہے کہ نہیں ان کی مرضی پر یہ تو بھگوان جب چل کے جیون میں آ جاتے ہیں تو پکی بات ہے انہوں نے تار نہیں ہے ان کا ارادہ بن گیا جب دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ گانا گاتا ہے شاید میری شادی کا ویچار من میں آیا ہے تو ممی نے میری تجھے چائے پہ بلائے ہم نہیں گا سکتے مجھے تارنے کا خیال دل میں آیا ہے تب ہی تو میرے بھگوان نے اتنا سندھا روپ سجا ہے تب ہی تو ساکار ہو کے آیا ہے تب ہی تو مجھے پیار کیا اس نے تب ہی تو لگن لگائی ضرور اس کو تارنے کا ویچار آ چکا ہے مجھے ہم سنشے کیوں کریں ترنگے کہ نہیں آیا کس لیے پھر ویچار بنا لیا ہوگا نا تب ہی تو آیا بھئی آپ کو انٹریو دے آتے ہو پھر وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو ویچار بنا چکے ہیں نا آپ کو نوکری دینے کا پھر شنکہ سے تھوڑی ہمارے دل میں سمائے ہمیں پیار کیا ہمیں اپنے گیان سے پرکاشت کیا تو نشجے والی بات ہے بڑے آرام سے اپنے کو بھگوان کا داماد فیل کر کے بیٹھو میرے لیے آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں میرے لیے تو آئے ہیں میں ہی تو ان کا بھگت ہوں بچہ ہوں آپ کی منزل ہوں میں میری منزل آپ ہیں اگر میری منزل آپ ہیں تو آپ کی منزل پھر کون ہے میں ہوں بھگوان کس کو ڈھونڈتا ہے اپنے بچوں کو بھگتوں کو تو چودہ سال کھائے نا رام جی نے دکھے کس لیے بھگت بیٹھے تھے کیسے نہیں آوگے ننگے پیر بھی آوگے بھگتوں پر بھیڑ پڑی ننگے پاؤں آتا آو پہنچے نہیں پہنچے کرشن نے ایک گلی ننگے پاؤں دھول میں دھوڑا نہیں دھوڑا مٹی کھائی نہیں کھائی کیا ہوا بھگتوں کو تارنے کا خیالی تو آیا ہوگا گوپیوں کو تارنے کا خیال آیا خود کرشن بن کے پہنچ گیا ان کی گلیوں میں دھکے کھائے ان کے گھروں کے مکھن چوری کر کر کھائے تارنے کا خیال آیا ہوگا نششن تو جاؤ میرے بھگوان کو مجھے تارنے کا خیالی تو آیا ہے اسی لئے تو سرگن روپ بنا کے آیا ہے اسی لئے تو اتنا پیار دے رہا ہے تو یہ محفل کس کی ہوئی پریم کی محفل اور اس پریم کی محفل کو کون سجاتا ہے سانورے کی محفل کو میرا سانورہ سجاتا ہے اور قسمت والوں کے دلوں میں شام آتا ہے کیسے آتا ہے شام پریم بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے یہ جو پیار کی بہار ہے میرے جیون میں میرا بھگوان ہی تو پیار بن کے آیا ہے وہ میرا پیار ہے میں اس کا پیار ہوں میری جیون سفل ہے اس میں اس لئے تم سب کو بھگوان کے ایسا پیار ملنے کی divine love ملنے کی divine بھگوان